سبھی درسکوں کو میرا نمسکار سستریعکال آدھاک جائبہیم نمبودھائی میں ویریندر سنگھ ایس ایم نیوز کی طرف سے آپ سبھی درسکوں کا سواگت کرتا ہوں ایس ایم نیوز دوارہ چلائی جارہی سیریز کہیں ہم بھولنے جائیں کہیں ہم بھولنے جائیں ان قرانتکاریوں کو ان ایکٹیویسٹ کو ان مہاپورسوں کو ان سنتوں گروہوں کو جنہوں نے ساماجک پرورتن کی لڑھائی کے لیے مانبتہ کی لڑھائی کے لیے سماج کو لوگوں کو مان سمان دلانے کے لیے اپنی لڑھائی لڑی جیور بھر ایسے لوگوں کے آج ہم بات کریں گے مانور للائی سنگی آدب جی کی للائی سنگی آدب ایک بہت بڑے ساماجک قرانتکاری تھے ایک ایکٹیویسٹ تھے جنہوں نے ساماجک نیائے کے لیے سنگھرس کے لیے اور ساماجک نیائے کے اپنے لچھے کو پانے کے لیے انیک پستکوں کی رچنا کی جو کی بیوادت رہیں جادہ تر پستکیں اور للائی سنگی آدب کو پتر بھارت کا پیریار کہا جاتا ہے للائی سنگی آدب جی کا جنم انیس سو گیارے میں کانپور دیہات کے کٹھارا گاؤں میں ایک کرسک پروار میں ہوا تھا ان کے پتاجی چودری کجیو سنگی آدب آر ساماجی تھے ان کی ماتا شریمتی مولا دیوی دھارمک محلہ تھیں انہوں نے انیس سو اٹھائیس میں ہندی اور اردو کے ساتھ میڈل پاس کیا اس کے بعد انیس سو انتیس سے لے کر کے انیس سو اکتیس تک فوریسٹ گارڈ کی نوکری فوریسٹ گارڈ کی نوکری چھوڑنے کے اسی دوران ان کا بیواہ ہو جاتا ہے سریمتی دولاری دیوی سے بیواہ کے بعد یہ فوریسٹ گارڈ کی نوکری چھوڑ کر کے انیس سو تیتیس میں سستر پولیسٹ کمپینی جلا موریلا میں کانش ٹیویل کے پر پس بھرتی ہو گئے مطلب سپاہی پولیس میں سپاہی کے پد پر بھرتی ہوئے یہ بہت ہمت کی بات ہے کہ سن انیس سو چھالیس میں انہوں نے نون گجٹیڈ مولاجم پولیس اینڈ آرمی سنگ گوالیر قائم کر کے اس کے ادھیکش بنے جبکہ کسی بھی فورس میں ہم اس طریقے کا اورگنائزیشن نہیں بنا سکتے اس کے باوجود ماتر سپاہی سپاہی تو سب سے چھوٹا کرمچاری ہوتا ہے فورت کلاس کا کرمچاری ہوتا ہے پولیس میں سپاہی کی نوکری کرتے ہوئے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ انہوں نے آرمی سنگ پولیس اینڈ آرمی سنگ بنا کر کے جو ہے انہوں کو یہ کٹھا کیا اور انہوں نے کتاب لکھی سپاہی کی تباہی تب سے پہلے کتاب لکھی انہوں نے سپاہی رہتے ہوئے سپاہی کی تباہی کتاب لکھی جس نے کرمچاریوں کو کرانتی کے پت پر اگرسر کیا خاص کر کے فورس کے کرمچاریوں کو انہوں نے آجاد ہند کی فوج کی طرح گوالیر راج کی آجادی کے لیے جنتہ اور سرکاری ملاجموں کو سنگٹھت کر کے پولیس اور فوج میں ہڑتال کروائی جبکہ پولیس اور فوج میں ہڑتال کروانا بہت مشکل کام ہے یہ گیر قانونی کام ہے لیکن اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ یہ گیر قانونی کام ہے انہوں نے سماج کے ہت کے لیے لوگوں کے ہت کے لیے یہ کام کرایا اور انہوں نے کچھ قویتہ کی لائنیں لکھیں ان کا جوانوں سے کہا ہڑتال کرائی اور جوانوں کا آوان کر کے کہا کہ بلدان نسنگ کا ہوتے سنا بکرے بلویدی پر لائے گئے بس دھاری کو دودھ پلایا گیا کیچوے کٹیے میں فسائے گئے نکاٹے ٹیڑے پادپ گئے سیدھوں پر آرے چلائے گئے بلوان کا بل نباکا بھیا بلہین صدا تڑپائے گئے تو اس طریقے سے انہوں نے اپنے کرمچاریوں میں بلدان اور جوز کی بھاونہ پیدا کی اور ان کو جو ہڑتال کرائی اس کے کارن انیس سو سیتالیس میں گوالیر اسٹیٹ ستنترتہ سنگرام کے سلسلے میں پولیس و آرمی میں ہڑتال کرانے کے آروپ میں آئی پی سی کے تحت سینک بیدروہ کے انترگست ساتھیوں سہت یہ راجبندی بنے ان پر مقدمہ چلایا گیا مقدمہ چلانے کے بعد چونکہ یہ ادیقچ تھے اس سنس تھا کے اس لیے سب سے زیادہ ہے پانچ سال کی ان کو سکت سجا ملی اور پانچ رپے جرمانہ بھی ہوا لیکن اس سے گھبرائے نہیں یہ جیل گئے اور جیل جانے کے بعد انیس سوڑتالیس میں جیل سے ریا ہوئے اور جیل سے ریا ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پڑھائی میں جھٹ گئے پڑھائی میں جھٹنے کے بعد انہوں نے جتنے اسمرتی بید پران اور رامائنے جتنی بھی تھیں دھار میں گرنت سارے پڑھ لئے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہندو ساسطروں میں بیابت گھور اند بسواس بسواس دھات اور پاکند بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے وہ جان کر کے تل ملاوکھے اس تھان اس تھان پر برہمڑ مہمہ کا بخان تتھا دوے پچھڑے سماج کی مانسک داستہ داستہ کے سڑے انتر سے وہ ابتحت ہو تھے ایسی اس تھتی میں انہوں نے یہ دھرم چھوڑنے کا من بھی بنایا لیکن اس ان اس کرس پر پہنچے کہ سماج کے ٹھیکے دوارہ دوارہ جان بوجھ کر سوچی سمجھی چال کو انہوں نے پہلی بار للہ سنگ آدم نے یہ محسوس کیا اور اپنے لوگوں کو بتایا کہ سڑے انتر سے سودروں کے دو برگ بنا دیئے ایک سچھوٹ سودر ایک اچھوٹ سودر جن کو OBC جو ہیں وہ سچھوٹ سودر ہیں اور جو اچھوٹ ہیں وہ اچھوٹ سودر ہیں تو للہ سنگ آدم نے کہا کہ سودر تو سودر ہے چاہے اچھوٹ ہو چاہے سچھوٹ ہو وہ چاہے کتنا بھی سمپن ہو جائے لیکن سودر سودر ہی رہتا ہے اور یہ آج بھی سکتے ہیں دیش کے راشپتی سودر ہیں لیکن دنیا بھر کا پرچار کیا گیا کہ دیش کا راشپتی سودر بنا دیا گیا لیکن وہ پرثم راشپتی جو پرثم ناغرک ہوتا ہے سب سے سروچپد ہے دیش کا جب وہ مندر میں جاتا ہے تو ان کے ساتھ بھی انیائے ہوتا ہے دھکا مکی ہوتی ہے ان کے لیے مندر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں یہ آجادی کے پچتر سال واد دیش کے پرثم ناغرک کے لیے آج دھرم میں یہ اس تھان ہے تو بلکل صحیح کہا للہ سنگھ آدم نے کہ چاہے کتنا ہی سمپن کیوں نہ ہو جائے وہ سودر کا سودر ہی رہتا ہے یہ جب للہ سنگھ نے کہا تھا تب بھی سچ ہے اور یہ آج بھی سچ ہے ان کا کہنا تھا للہ سنگھ آدم کا کہ ساماجک بسمتہ کا مول بڑھن بیوستہ جات بیوستہ سرتی اسمرتی بید پران یہ سبھی اس کے پوشت ہیں اور ساماجک بسمتہ کا بنا سودھار سے نہیں بلکہ اس بیوستہ سے الگاو سے اس بیوستہ سے جتنی جلدی پیچھا چھوڑایا جائے تب ہی ہمارا ساماجک پرورتن ہو سکتا ہے اب تک انہیں اس پشت ہو گیا تھا کہ بیچاروں کے پرچار پرسار کا سب سے سبل مادھیم ساہتی ہے یہ سوچتے رہے چنتن منن کرتے رہے کیا کیا جائے لیکن اس نتیجے پر پہنچے کہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ساہتی بیچار کا پرسار یہ بہت جروری ہے اور اسی کارن انہوں نے اپنے کار میں یہ خود شروع کیا کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سرنگھلا میں جتنے مہاپورس ہوئے چاہے وہ انپڑ تھے چاہے پڑھے لکھے تھے اس کام کو سب نے کیا زیادہ تر نے اپنی پریس لگائیں اپنے اکھوار نکالے یا کتابیں لکھیں یا کاب بھی لکھے تو یہ جو مادھیم تھا یہ بہت سبل مادھیم تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے مانتے ہوئے انہوں نے اس کام کو آگے لیا 1925 میں انہ کی تاسری گجر گئی 1949 میں پتنی گجر گئی چھالیس میں بیٹی گجر گئی تریپن میں پتا جی گجر گئے لیکن اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے دوسری سادھی نہ کرتے ہوئے کہ ہمیں کام میں بادہ آئے گی اور اپنا سارا جیون اس ساماج ایک پرورتن کی لڑھائی کے لیے لگا دیا مان سمبان کے لیے لگا دیا ادھار دچھن میں پیریار رامہ سوامی کام کر رہے تھے وہ جب بھارت میں آئے تو ان کی ملاقات للہی سنگھ آدب سے ہوئی ان کے سمپرک میں آئے اور پیریار رامہ سوامی نائکر نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام تھا سچی رامائن انگریجی میں تھا رامائن ایٹرو ریڈنگ انگریجی میں لکھی تھی تو للہی سنگھ آدب نے اس کا ہندی میں انواد کر کے اور انہوں نے ہندی میں انواد کر کے یہ کتاب چھاپی تو اتر بھارت میں بہت بسیس روپ سے اس کی چرچہ ہوئی اور پورے بھارت میں ہندی پرکاسن میں اس کو للہی سنگھ کو 1968 میں یہ پرکاست کی گئی ہندی میں اس کا نام تھا سچی رامائن کی چاوی تو یہ جو کتاب جب چھاپی گئی رامائے سچی رامائن کے ہندی میں پرکاسن کو سمپون اتر پردیش بھارت میں ایک تہلک آسا مچ گیا جب یہ کتاب ادھر آئی تو پورا تہلکہ مچ گیا اور ابھی ان کے پرکاسن کو ایک سال بھی نہیں ہوا تھا کہ اتر پردیش سرکار نے 69 میں پستب کو جبت کر لیا سیج کر لیا اور دوارا پرکاسن انہوں نے اپنا پرکاسن بنایا تھا تو یہ پرکاسن ابھی چلی رہا تھا کہ اتر پردیش کی دس مارچ کی اس پیسل آگیا دوارا سممان کے لیے دھرم پرورتن کریں یہ للی سنگھ یادب نے کتاب لکھی تھی سممان کے لیے دھرم پرورتن کریں اس پستک کو میں بابا صاحب کے کچھ بھاسڑ کے جات تھے اور جات بھید کا اچھے یہ جو کتاب تھی 12 ستمبر 1970 کو پھر چودری سرچارن سنگھ کی سرکار نے ان کو جبت کر لیا ان کو جبتی کے آدیش دیئے پھر للی سنگھ یادب کو کوٹ جانا پڑا مقدمہ لڑھا اور مقدمے میں ان کی جیت ہوئی اس پرکار للی سنگھ یادب دوارہ لکھی گئی آرےوں کا نیتک پول پرکاس 1973 میں اس پہ بھی مقدمہ چلا اور جب تک للی سنگھ جندہ رہے تب تک وہ مقدمہ چلتا رہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ للی سنگھ یادب پچھڑے سماج سے یادب سماج سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو اتی سودر ہیں جو اچھوت ہیں اور جو سچھوت ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے اچھوت اچھوت ہے سودر سودر ہے جو کہ ابھی تک بھی جو خاص کر کے پچھڑے سماج کی اگر ہم بات کریں تو پچھڑے سماج کے لوگ ابھی بھی اپنے آپ کو دھارمک پاکھنڈوں میں سب سے زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں اور اگر اس بیوستہ کو چلا رہے ہیں گیر وراغوری کی بیوستہ کو چلا رہے ہیں جس کے وہ خود سکار ہیں میرا اپنا ماننا ہے کہ جو جس کو دلت کہتے ہیں سیڈونڈ کاش کہتے ہیں سیڈونڈ ٹرائپ کہتے ہیں ان سے زیادہ اگر استطیق خراب ہے تو پچھڑے لیے کہ وہ سچھوت سودر ہیں ان کے ساتھ اتنا دربہار نہیں ہوتا جتنا اچھوت کے ساتھ ہوتا ہے لیکن للی سنگ یادب نے اس بات کو سمجھا کہ سودر تو سودر ہے تو للی سنگ یادب کی بات کو میرا سبھی پچھڑے سماج کے لوگوں سے نبیدن ہے کہ وہ للی سنگ یادب کی ساہت کو پڑھیں ان کے سنگھرس کو پڑھیں اور انہوں نے کیا کہا کس طریقے سے سنگ کیا کیا ان کی سمجھ میں آیا اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ماتر سپاہی ہوتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے ہمارے اوپر کوڈ آب کنڈکٹ کا وہ لگا ہوا ہے لیکن انہوں نے سپاہی ہوتے ہوئے ایک فورت کلاس کے کرمچاری ہوتے ہوئے پولیس فورس میں جہاں انساسن کی پرائیٹی ہوتی ہے اس انساسن کی پروہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے اتنا بڑا آندولن چلایا اتنا بڑا پرکاسن چلایا اور جندگی بھر مقدموں سے کتابوں کے لڑتے رہے کیونکہ ان کی کتابیں دھارمک پاکھن کوئی خلاب تھیں اس جو بیوستہ ہے اونچ نیچ کی گیر برابری کی اس کے خلاب تھیں اس لیے کسی کو پسند نہیں آتی تھیں تو میرا پچھڑے سماج کے سبھی درسپوں سے ساتھیوں سے نبیدن ہے کہ پچھڑے سماج میں جو مہاپرس ان کے علاوہ اور بھی کئی ہوئے ہیں جو ان کی پہلے میں چرچہ کر چکا ہوں اس میں ساہو جی مہاراج اور سنت نرانہ گروہ اس طریقے سے بہت سارے پچھڑے سماج میں ہمارے مہاپرس ہوئے ہیں تو پچھڑے سماج سے میرا نبیدن ہے کہ ان سبھی مہاپرس کے اتحاس کو پڑھیں اور سمجھیں اور جن جن تک پہنچ آئیں اور جو سوشن ہو رہا ہے سودر ہونے کے ناتے پچھڑا ہونے کے ناتے اس سوشن کے خلاف آواز اٹھائیں میرا سبھی درسکوں کو دھنیواز اگر آپ کو کوئی اس میں بسے سٹیج لگ رہی ہے کوئی آپ سجاؤ دینا ہے اس سے سببند آپ کمنٹ دے کر سجاؤ دے سکتے ہیں اور میں آبھار بیقت کرتا ہوں سبھی درسکوں کا جو سیریز کو لائک کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں اور مجھے اور ایسی 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 کو آسیروا دے رہے ہیں آپ لوگوں کے حوصلہ پھجائی کے کارن ہی یہ سیریز ابھی چلتی جا رہی ہے اور چلتی جائے گی ہماری کوشس ہے سبھی سماج کے مہاپرسوں کو اسثان دیا جائے ان کے اتحاس کو بتایا جائے تاکہ جن جن تک جو اتحاس دوا پڑا ہے کتابوں میں جو اتحاس چھپایا گیا دوایا گیا مٹا دیا گیا اس اتحاس کو سم نیوز لانے کی کوشس کر رہا ہے سبھی درسک سبھی لوگ اس میں بھاگے داری بنیں اس میں جن جن تک اس اتحاس کو پہنچائیں سبھی کو میرا آبھاد سبھی کو میرا نمشکار اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے